ملزم ایرفان کشمور میں تین مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا بازیاب کرایا گئے افراد میں وابڈا گودو کے میڈیکل سپرٹنڈنڈ ڈاکٹر منیر بھی شامل پولس نے تینوں افراد کو برسہ کے حوالے کر دیا مغویوں کی بازیابی کے لیے گزشتہ تین روز سے دھرنا جاری تھا شکارپور میں بھی دو ہفتے قبل اغواہ کیے گئے دو بھائیوں کو بازیاب کرا لیا گیا دونوں بھائیوں کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ڈاکو نے اغواہ کیا تھا مہنگی چینی کی کڑواہا ڈبل سنسری کے بعد بھی چینی کی قیمت آٹ اوف کنٹرول چمن میں چینی دو سو تیس روپے کلو بکنے لگی کوئٹا میں فی کلو قیمت دو سو بیس روپے تک جا پہنچی پشاور میں چینی کی ڈبل سنسری مکمل لاہور میں میٹھے کے دام ایک سو نوے روپے کلو ہو گئے عوام کی جیبیں خالی ہونے کے بعد ایف بی آر کو بھی ہوش آ گیا سیاستدانوں اور کاروباری شخصیات کی شوگر ملز کی مانٹوینگ شروع کر دی بزلی مہنگی نہیں مہنگی ترین کراچی والوں کو بھی بزلی کا کرنٹ لگانے کی تیاری بزلی دس روپے بتس پیسے فیونٹ تک مہنگی کرنے کی درخواست قیمتوں میں اضافہ تین مختلف سے ماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا نیپرا کی جانب سے حکومتی درخواست پر گیارہ ستمبر کو سمات کی جائے گی بزلی چوروں کے خلاف ایکشن ہوگا نگران وزیر آزم کا اعلان انوار الحق کاکر کی زیر استدارت تبانائی کے امور پر اجلاس حکام کی بزلی بلوں سمیت گردشی کرزوں کے امور پر بریفنگ بزلی چوری روکنے کے لیے اقدامات سے متعلق بھی بتایا وزیر آزم کی معیشت کے استحقام کے لیے ہنگام اقدامات کی ہدا ہے پاکستان بھارت جنگ 1965 کا پانچ پا روز پاکستانی فوج متعدد فتوحات اپنے نام کرتی رہی بھارت کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا بھارتی وزیر آزم لال بہادر شاہسری نے کہا کہ اگر پاکستان نے مجبور کیا تو بھارت نئے اقمت عملی پر غور کرے گا اس معاملے کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں سردر ایوب خان نے جوڑیا میں بے مثال کارناموں اور کامیابیوں پر پاکستان مبارک بات جی سات دشمن کو نیستو نابوت کرنے کی ہدایت بھی کر دی وزیر اللہ محسن نکوی کا ڈی ایچ کے اسپدار سرگودہ کا اچانک دورہ مسیحہ کو اپنے درمیان دیکھ کر لوہیکی نے شکایات کے امبار لگا دیئے سہولیہ، ڈاکٹرز اور عدویات کے ادم دستیابی کے شکوے انتظامات کی ناکس صورتحال پر وزیر اللہ ایم ایس پر سخت برہم محسن نکوی نے کرپشن کی شکایات پر انکوائری کا حکم بھی دے دیا اسلامباد میں ڈاکوں کے فائرنگ سے زخمی رینجر زہلکار پیمت ہسپتال مدام توڑ گیا آئی نائن کے علاقے میں ڈاکوں نے مضاحمت پر رینجر زہلکار کو زخمی کر دیا تھا ڈاکوں نے رینجر زہلکار کو خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا واقعہ یہ کم ستمبر کو آئی جے پی روڈ پر پیش آیا تھا جہلم مر پیٹرول ڈلواتے ہوئے موڈ سائیکل میں چانہ کاغ بھڑک اٹھی موڈ سائیکل پر بیٹھی سات سالہ بچی جھلس کر جان بھاک بیجنگ میں چائنہ انٹرنیشنل فیئر ٹریڈ ان سروس کی مناسبت سے نمائش پاکستان سمیت مقلب امالے کی شرکت پاکستانی بلاک میں رکھی گئی ایشیا میں چینی شہریوں کی خوب دلچسپی حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ وسلم آرس آتھ رادر پوشی سے تحریبات کا آغاز ہوگا وزیراللہ محسن نکوی شریک ہوں گے اور اس کے موقع پر منکبت کرت ناتفانی سماک کی محفلیں بھی ہوں گی روایتی دودھ کی سبیل لگے گی ٹریکٹ کے دیوانوں کے لیے اچھی خبر جی سی ایو میں ایشیا کپ ٹرافی کی رونمائی طلبہ اور اسادزہ نے سنہری اور خوبصورت ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ دھی کر آیا طلبہ کومی ٹیم کی فتح کے لیے پر امید نئی روش ہے عدالتیں ملزم کو گھر پہنچانے کی گیرنٹی مانگتی ہیں لیگی رہنما عطا سارڑ کا عدالتی احکامات پر عدی عمل بولے فرویزلا ہی اور ان کے بیٹے نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے پنجاب میں کی گئی کرپشن کے جواب تو دینا ہوگا بزرگ والد کو اس حالت میں چھوڑ کر بیٹا آیاشی کر رہا ہے گوادر میں بحریہ کا ہیلیکاپٹر گر کر دباہ دو آپسر اور ایک جوان شہید ہیلیکاپٹر تربیتی پر عواز کے دوران ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا پاک بیریہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا آصر زرداری نواز شریف مریم نواز کا حادثے پر افسوس کا اظہار نواز شریف کہتے ہیں کہ شہیدوں کا بڑا مقام ہے اللہ پاک شہدہ کے درجات بلند فرمائے ایشو ایک اپ میں بارش کے باعث میچز کے وینیوز میں بڑی تبدیلی کولمبو کے تمام میچ ہمبن ٹوٹا منتقل پاک بھارت میچ اب ہمبن ٹوٹا میں دس سکمر کو ہی ہوگا پاکستان نے بارش سے میچ متاثر ہونے پر وینیوز تبدیل کرنے کی تجویز دی عوام کے لیے روز نیا امتحان ایک کے بعد دوسرا بہران ڈالر اور پیٹرول کی ٹرپل سنچری کے بعد چینی ڈبل سنچری کے قریب مٹھاس کڑواہٹ میں بدل گئے لاہور سمیت کئی شہروں میں قیمت ایک سو نبوے روپے تک جا پہنچی شگر مافیا کو لگام دینے والا کوئی نہیں سرکاری نرخ پر چینی ملک میں کہیں بھی دستیاب نہیں متعلقہ مہتموں نے چپ سادلی شہریوں کی دہائی کراچی میں راشن نہ ملنے پر خواتین کا احتجاج لیاقت آباد آخانے پر راشن تقسیم ہونے کی اطلاع پر جمع ہوئی کئی گھنٹے انتظار کے بعد راشن گاڑی نہ آئی تو احتجاج شروع کر دیا مظاہرے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں انتظامیہ نے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرایا بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور مہنگائی کے خلاف احتجاج رکھنے میں نہیں آ رہا کئی شہروں میں لوگ سراپا احتجاج بن گئے راولپنڈی میں شہری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے چکری انٹرچین جانے والی مرکزی شہرہ پر ٹائر جلائے کراچی اور لاہور میں بھی مہنگائی کے خلاف شہریوں کا احتجاج کرک میں شہریوں کا مظاہرہ مشتہل سارفین نے بل جلا دیئے جماعت اسلامی کا بجلی بلوں کے خلاف گورنر ہاؤسز پر دھرنے کا اعلان اگلی جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں بھاری بجلی بل ادا کرنا عوام کے بس میں نہیں پڑوسی ممالک میں بجلی پاکستان سے سستی ہے عوام دو سو روپے کلو چینی خریدنے بن مجبور ہیں نگران وزیراعظم کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا وزرطلات مرتضی سولنگی کی وضاحت کہتے ہیں وزیراعظم نے یہ نہیں کہا کہ بجلی بلوں کا مسئلہ نون ایشو ہے یہ بھی نہیں کہا کہ بلوں سے عوام پریشان نہیں ہے انوارالحق کاکڑ نے بجلی بلوں کے مسئلے کا حل پیش کیا پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکج تیار کرنے کی ہدایت وزیراعظم نفی نے سفارشاہ طلب کر لی ہر ڈیویجن میں موڈل زرائی مارکٹ کے قیام کے لیے بھی پلان طلب موڈل زرائی مارکٹ میں پیسٹیسائیڈز، زرائی علات، خاد اور بیچ فراہم کیا جائیں گے وزیراعظم پنجاب کا لاہور میں سندر روڈ رائیوڈ میں شہر خموشان کا دورہ تزیز و تدفین کے لیے دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ دیا سعادق آباد کنیجی اسپتال میں اپنی نوعیت کا منفرد آپریشن دس ماہ کی بچی کے رسولی کے آپریشن میں پیٹ سے بچہ نکل آیا نکٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے ایسا واقعہ لاکھوں میں ایک میں ہوتا ہے دراصل یہ عمل جڑواں بچوں کا ہوتا ہے اور ترکیہ کے شہر ارزروم میں شہاب ساکر کا خوبصورت نظارہ چمکدار روشنی کا گولہ گزرنے سے آسمان روشن ہو گیا دلکھر شوہر جازب نظر منظر کو متعدد افراد میں کیمرے میں محفوظ کر گیا موسیقی